جنابے مغداد بن اسود حضور کے صحابی ہیں کہلو سوالاللہ مغداد بن اسود حضور کے صحابی تھے یہ ان کا پیر بہت بڑا تھا ان کا جب شکم تھا ہمارک بہت بڑا تھا دیکھیں آپ سوالاللہ ابھی حضور کے شکم کی بات چل گئی اب حضور کے غلام کی آدھا گئی مغداد بن اسود کا پیر مغارک زیادہ نکلا ہوا تھا ایک جنگ کے میرام میں تھے حضور نے فرمایا کہ میرے فوجیوں لائن سے کھڑے ہو جائے حضور کے سارے غلام سارے فوجی لائن سے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مغارک کی حضور چھڑی گلے کر کے سارے فوجیوں کو آگے پیچھے تردیب سے سجا رہے ہیں جب جنابے مغداد کے پاس پہنچے تو ان کا پیٹ مغارک زیادہ ہی کلا ہوا یعنی وہ صف سے آگے نظر آ رہے ہیں حضور نے اپنی چھڑی شریف سے جنابے مغداد کے پیٹ میں یوں ہلکا سا پریشر بنایا اور فرمایا مغداد اور پیچھے اور پیچھے لائن سے لائن سے تو جنابے مغداد بولے آقا میں لائن میں ہی کھڑا ہوں بس میرا پیٹ زیادہ نکلا ہوا وہ بس اگلے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے آقا کے غلاموں کا شکر نور تھا نور سے پڑا ہوا سبحان اللہ وہ آنکھیں کسی جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں لائن سے بولے حضور میں لائن سے ہوں بس میرا پیٹ زیادہ نکلا ہوا تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں اب مغداد کہتے ہیں آقا آپ نے شڑی سے میرے پیٹ پر چھو دیا حضور فرماتے ہیں میں ترقیق سے لگا رہا تھا سب ہی بوجیوں کو مغداد کہتے ہیں لیکن حضور آپ تو رحم دل ذات ہیں آپ نے میرے پیٹ پر جو لائن سے چھوئی مجھے تکلیف ہوئی میرے آقا پھیر دی فرمایا مغداد چاہتے ہو کہنے لگے آقا میرے پیٹ پر تکلیف آپ نے پہنچا ہی ہے حضور فرماتے ہیں معاف کرو اللہ وبرکرم میرے آقا فرماتے ہیں ابھی حضور کی رحمی نہیں دیکھی ابھی حضور کی قریمی نہیں دیکھی آمینہ کا لال کیسا کریکٹر لے کے آیا معلوم ہے ایک غیر مسلم عیسائی حضور کے ہم ایمان بنا وہ زیادہ کھانا کھا لیا جب حضور کے بستر پہ سویا تو وہ تکلیف لوڈنگ کی ویسے زیادہ ہوئی تو اس کے جسم سے گندہی نکلی حضور کے بستر پہ اس نے حضور کے بستر کو گندہ کر دیا سمجھ رہے ہیں حضور کا بستر اس نے مائلہ کر دیا اللہ معاف کرنا جب پیٹ کی گندگی حضور کے بستر کو خراب کر چکی تو وہ اٹھ کے بھاگا کہ ابھی مسلمانوں کے نبی کے غلام مجھے دیکھیں گے تو بہت ماریں گے کہ میں نے نبیوں کے سردار کے بستر کو گندہ کیا اٹھ کے بھاگ دیا جب راستے میں کہے تو اسے یاد آیا اوفو میری تروار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھوٹ گئی ہے اور ابھی نبی اپنے غلاموں کے ساتھ محجد نبی شریف میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے جب تک وہ نماز پڑھیں گے میں جنگی جا کر کے اپنی تروار لے کے چلا ہوں گا دیکھیں حضور کی رحیمی جب وہ تروار لینے کے لیے حضور کے گھر کے قریب آیا نا چھپے چھپے جب وہ قریب آیا نا دیکھا کہ حضور اگر نہیں ہے تو میں تروار لے کے چلا جاؤں بستر کی نیچے وہ تروار رکھی ہے تو جا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوٹے میں پانی لے کر کے اپنے بستر کو اس کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے ساف کرنا برا نمان ایک بات کرنا ہوں فرما ماتا یہ لاؤنی بھی آپ بھی ہے کوئی ایسا شخص کبھی جس نے مسجد میں چھوڑو رہایا ہو اللہ کے گھر میں ہے کوئی ایسا شخص برا سوال ہے آپ سے اور آپ مسجد بھی کریں کہیں کہ میں درم آنی ہوں آپ کو یہ سوال کرنے کا ہوں جیسے خودوں کے مومیوں سے بہتر انسان کا ہم بندہ آپ میرا گریمان ہم کے بولے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ہمیں برپر کمی دونے مسجد میں چھاڑو لگایا تو میرا بھی سر شرم سے چھوڑ جائے جو اللہ کے گھر کو صاحب نہ کرے اس سے کیا امید رکھی ہے حضور سے کہ دراؤس پاک کے شہزادے ہیں ان کی تقریب جہاں ہوا کریں سنا کریں انشاءاللہ بڑے انشاءاللہ والی صفت خطیم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرید دن دے شکر کی بارگرام میں ایک شخص نے کہا تھا حضور میں آپ کی تقریب سنکھا ہو اصور نہیں کرتی باتیں تو آپ نے فرمایا اچھا یہ کام کر کہا کیا کہا کیرے محلے میں کوئی مسجد نہیں کہا ہے کہا کیا کہ وہ ہی چھاڑو لگا ہے کہا اس سے کیا ہوگا کہا تُو خدا تیر کو ساکھ کرے گا خدا تیرے دل کو ساکھ کرے گا چلے جائیں کھانا کھانے کے لیے آزم اور جون وہ ڈھاوے پہ چلے جائیں گے آج چلو پارٹی پہ کوئی دیتر نہیں ہے شریعت انگار میں کٹی جاؤ رب نے دیا ہے تو خوب اس کے نام پر ساش کرو غورب اور مساکین کے نام پر لیکن محلے کی مسجد کی چکھائی پر بھی تو کمی چھاڑو لگا دیا کرو کمتی کمتی پر فون لگا کے نکتے کبھی دو سا روپے کے ادھر لے کے مسجد پہ چلے جائے کرو اور اپنے ہاتھوں بھلے کے قرآن کے پاروں پہ لگایا کرو جزدان پہ لگایا کرو مسجد کے پادے پہ لگایا کرو نمازیوں کی سلطہ گاہ پہ لگایا کرو تاکہ وہ سجدے میں جائے تو تین اٹھے میں اگر تسبیح لیتا ہے تین اٹھے میں تسبیح پڑھتا ہے اور آپ کی خوشبو کی وجہ سے اس کا دل لگیا تو کم سے کم تسبیح کے تعداد پڑھا دو سکتا ہے تسبیح کے تعداد پڑھا دو سکتا ہے اس کا دل لگیا وہ سجدے میں گیا کہا خوشبو آئی تو مست ہو گیا اس نے دین کے بجائے ساکھ پٹے میں کہہ دیا اللہ کا اس کا بینی پٹ آپ کو ملے گی نہیں ملے گا آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں کتنے قریم ہیں جنب ابھی مقدار کہتے ہیں جنب ابھی مقدار کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گا میرے آقا فرماتے پھر کیا چاہتے ہو تو جنب ابھی مقدار نے کہا جو تقلیف آپ نے مجھے پرنچائی ہے وہی تقلیف اسی چھڑی سے میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جنب ابھی مقدار کے بدل میں حضور کے غلام تھے مقدار کیا کر رہا ہے کہتے ہیں میرے اور حضور کے معاملے میں دخل نہ دیجئے تو دائیں طرف جو حضور کے صحابی کرے تھے کہتے ہیں خبردار آمینہ قلال سے بدلانے لانے پھر دروی زمین کے ہر گنہگار کی معافی کے لیے آئے تو حضور کو تقلیف دے کہ میرے معاملات میں دخل نہ دیں حضور فرماتے ہیں آپ لوگ خاموش ہیں صحابہ دنگ رہ گئے پھر انہوں سے لڑنے کی نوع وقتی مقدار نے علف سے جنگ چیڑر کیے حضور کو تقلیف دینے کی بات اس کے ذہن میں کیسے آگئی مقدار کہتے ہیں کوئی میرے معاملات میں بولے نہیں حضور فرمائے کہ آپ لوگ خاموش ہو مقدار کہتے ہیں حضور میرے پیٹ میں تقلیف ہو جائے میرے آقا فرماتے چاہتے کیا ہو کہتے ہیں یہ لاکھی مجھے دیجئے چھڑی مجھے دیجئے اسی چھڑی سے جو تقلیف جو پریشن آپ نے میرے پیٹ میں بنایا میں بھی اسی انداز میں دماؤں گا تب میرا بدلہ پورا ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی اپنے بنام کو دے دی دیکھو جو آمینہ کا لال اسی مبالک مہینے میں آئے کون سا کریکٹر لے گیا ہے چھوٹی باتیں سنتے ہیں وہ فلان ہے آپ گالیاں دی کونے سالا میرے بھائی تحقیق تو کر لو اور اگر تحقیق ہو جائے تو دل گئے تو اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں سمجھیں جناب مقدار کہتے ہیں میں نے چھڑی لے لی اور حضور نے فرمایا کہ مقدار جو تکلیف تجھے میں نے دی ہے وہی تکلیف مجھے بھی دے تو جناب مقدار کہتے ہیں کہ میں نے کہا آقا جب آپ نے چھڑی میرے پیٹ میں جب ہوئی تھی تو جو سمیش جو بانیائی جو بھوٹا میں پہنے ہوئی تھا میرے پیٹ بڑا ہے اس بڑے پیٹ کیونے سے میرے پیٹ کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا لہٰذا آپ بھی پھولے ہوئے حصے کو مجھے دکھائیں آپ اپنا پیٹ مبارک مجھے دکھائیں میں خالی پیٹ پر چھڑی ماروں گا جیسے آپ نے مجھے چھڑی تکلیف ہو جائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف اٹھایا حضور نے اپنا جبہ شریف اٹھایا اور اپنا مبارک شکم نور جناب مقدار کے سامنے کر کے بولے مقدار چھڑی دے رہے ہاں بذلہ لے لے جناب مقدار زمین پر بیٹھے زمین پر بیٹھنے کے بعد حضور کے پیٹ مبارک کو شکم نور کو بطن مبارک کو چومنے لگے اگر سب سوال اللہ کہتے ہیں سب کو سوال مل جائے پھر سے کہتے ہیں تو پھر سے سوال مل جائے اللہ تعیف سواف کا اس کا سواف آپ کے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے جناب مقدار زمین پر بیٹھے زمین پر بیٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارکہ کو چومنے لگے میرے آقا فرماتے ہیں مدعات کیا کر رہے ہو تو مدعات بولے حضور اسمت کے بیٹھے مدعات کر دیکھتی مدعات کے آپ کو تکلیف پہنچائے حضور نے آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا میں نے کبھی سوچے ہی نہیں تھا بس آقا رائی ہونے والی ہے دشمنوں سے رائی ہونے والی ہے اعلان ہونے والا ہے بگل بجنے والا ہے اب جنگ کا میدان سجے گا لاشیں گریں گی سر جس سے الگ ہوں گے سرگار ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤ آقا ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤ میری شہادت کے بعد اگر میری لوگ اللہ کی بارگاہ میں پرشتے لے کے گئے رب پوچھے گا اے مدعات کہاں سے آ رہا ہے تو کہہ دوں گا تیرے حبیب کا شکم جنگ کر کے آ رہا ہوں اللہ 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 حسن میری جگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سماغ کبھی سوچا حضور کتنے خوبصورت ہے کسی سے پوچھا نہیں پوچھا آئیے بات کرتے ہیں باتیں حضور کی اچھی رکھتی ہے کی نہیں جانے کے موڑ میں ہوں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں اور آپ کو بتاؤں میرے بھائی حضور ایسے تھے آپ کھر کے اندر چلے جاؤں میں آپ کے دروانے پر کھڑے رہے کیا بتاؤں بھائی حضور ایسے تھے آپ سوچا ہوں میں آپ کے سرحانے کھڑے ہو کہ بتاؤں بھائی حضور ایسے تھے کجھے کوئی دکت نہیں کہ حضور کی باتیں اگر حضور کے صدقے بھی نہیں جائیں تو بڑی بات ہے